بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیانے بچوں آج میں آپ کو ایک سٹوڈی سناتی ہوں ماں تو ماں ہوتی ہے ایک گاؤں میں رضیہ اپنے بیٹی اماد اور بہو آسف کے ساتھ رہتی تھی رضیہ کے شہر کے انتقال ہو گیا تھا اور گھر کے ساری ذمہ داری اس کے بیٹے اماد پر آ چکی تھی اماد کی بیوی نہای چلا کو رکھی اس نے اپنے شہر سے کہا بات سنے کیوں نہ ہم شہر سلی رہیں وہاں جا کر پیسہ کمائیں اماد بولا یہاں میں اپنے ماں کو اکیلہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں آسیاں بولی آپ امی کی فکر نہ کریں ہم پیسہ کمائیں گے اور امی کو ہر مہینے پیسے بجوا دیا کریں گے ایسے ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے اور ہماری ماں بھی پیچھے خوش رہے گی ہمارے بچی بھی وہاں پہ اچھے سے تعلیم حاصل کر فائیں گے چنانچہ اماد شہر جانے پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ شہر کی طرف دوانہ ہو جاتے ہیں ادھر اماد کی ماں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ گلی محلے جا کر بیک مانگنے پر مجھپور ہو جاتی ہے ایک روز اسی طرح وہ گانہ گا کر بیک مانگ رہی ہوتی ہے کہ پاس سے ایک فلم کا ڈائریکٹر گزرتا ہے وہ اس کے آواز سنتا ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنے ساپ لے جاتا ہے کہ میری فلم کا گانہ گاؤ راضیہ اس کی فلم کے گانے گاتی ہے یوں وہ راضیہ کو بدلے میں بہت ساری پیسے دیتا ہے اور راضیہ اس طرح بہت امیر ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایک بڑے ایسے گھر میں رہنے رکھتی ہے اور پتا ہے بچوں اس کے گھر میں سرمنٹ بھی ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے کھانا بنانے کے لیے بھی اور صفائی کرنے کے لیے بھی ایک دن آجیا اپنے ساز کو ٹی وی پر گانہ گاتے دیکھتی ہے اور اپنے شوہر سے بولتی ہے اماد امی تو بہت امیر ہو گئی ہے بڑے گھر میں رہتی ہیں ٹی وی پر گانے گاتی ہیں کیوں نہ ہمیں ان کے پاس سننا چاہیے آخر ان کا ہمارے سوا ہے ہی کون اماد اور آسیا اپنے امی کے گھر جاتے ہیں تو بچوں پھر پتا کیا ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ ان کو اندر جانے ہی نہیں دیتا وہ روک دیتا ہے کہ آپ مندر نہیں جا سکتے رضیہ جب اپنے بیٹے کی آواز سنتی ہے کہ باہر میرا بیٹا آیا ہے تو وہ دوڑی چلی آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس اور اس کو گھرے لگا کر خوب روتی ہے اماد اور آسیا وہ اپنے کیے پر بہت پستاوا ہوتا ہے وہ اپنے ماں سے معافی مانگتے ہیں ماں ان کو معاف کر دیتی ہے کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے موسیقی